اسلام علیکم کیسے ہیں جو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گی اس وقت میں بہریہ ٹاؤن کراچی میں موجود ہوں اچھا آج کی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے بہت سارے لوگ بہریہ ٹاؤن آنا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ بہریہ ٹاؤن میں موجود ہیں لیکن اس نیکس مند سے مطلب پوری کے انڈ سے آپ کو کچھ اس طرح کی نیوز ملنے والی ہیں جن کو جاننے کے بعد آپ تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے لیکن گھبرانہ آپ نے بلکل بھی نہیں ہے تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھنے ہی کوشش کروں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ بھائی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے کیونکہ یہ ساری تفصیلات جلد جلد میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں تو بھائیوں بہنوں اور بزرگوں اگر آپ بہریہ ٹاؤن میں رہتے ہو یا رہنے کے خواب دیکھ رہے ہو تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن نے اس مہینے کے آخر میں جو منٹیننس چارجز ہیں اس میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے وہ کتنا اضافہ ہوگا تمام وہ چارجز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا یہ کون سی منٹیننس ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ بہریہ ٹاؤن کی وہ منٹیننس ہے جو کہ آپ کو مہینے کے اینڈ میں جو الیکٹریسٹی کا بل جب آپ کا آتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ منٹیننس بھی پے کرنی پڑتی ہے جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں فیسلیٹیز دی جاتی ہیں جو صفائی بغیرہ کا کام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک سو پچیس گھرز کے گھر میں رہتے ہو پرائیویٹ ویلا میں رہتے ہو تو پہلے آپ کو ستائیس سو روپے اس کی منٹیننس دینی پڑتی تھی لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ بات کریں تو اس میں پانچ سو چالیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ اب بتیس سو چالیس روپے بنتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دو سو پچاس گھرز کے گھر میں رہتے تھے تو آپ کا چار ہزار سات سو روپے منٹلی آپ کو منٹیننس پے کرنا پڑتی تھی لیکن ابھی اس میں نو سو چالیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ اب بنتا ہے پانچ ہزار چھ سو چالیس اسی طریقے سے اگر آپ پانچ سو گز کے ولا میں رہتے تھے تو آپ کو جو پے کرنا پڑتا تھا منتلی مینٹینس وہ آٹھ ہزار سات سو روپے آپ کو پے کرنا پڑتا تھا لیکن اس ٹائم پہ اگر میں آپ سے بات کروں تو ستنہ سو چالیس روپے کا اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ اب بنتا ہے دس ہزار چار سو چالیس روپے اسی طریقے سے اگر میں بات کروں آپ سے کہ اگر آپ رہتے ہیں بیریہ ہومز میں جو کہ ایک سو باون گز کا اگر آپ کا ولا ہے جیسے کہ یہ اکبال ولاز ہیں تو اگر آپ اس میں رہتے تھے تو پہلے آپ کو تین ہزار سات سو روپے اس کی مینٹینس پے کرنا پڑتی تھی اب اس میں سات سو چالیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ اب بنتا ہے چار ہزار چار سو چالیس روپے اس کے علاوہ میں بیریہ ہومز میں بات کروں دو سو گز کے ولا میں اگر آپ رہتے ہو بھائی تو آپ کو چھ ہزار سات سو روپے پے کرنا پڑتا تھا جو کہ اب بیس فیصد کے اضافے کے ساتھ تیرہ سو چالیس روپے اضافہ اس میں ہوا ہے جو کہ اب بنتا ہے آٹھ ہزار چالیس روپے اسی طریقے سے اگر میں بات کروں اگر آپ سپورٹ شیٹی ولا میں رہتے ہو جو کہ تین سو پچاس گز کا ولا ہے تو اس کی پہلے جو مینٹینس تھی وہ تھی تقریباً نو ہزار دو سو روپے جس میں اضافہ ہوا ہے اٹھارہ سو چالیس روپے کا اور اب یہ بنتا ہے گیارہ ہزار چالیس روپے اسی طریقے سے اگر آپ پیرا ڈائز میں پانچ سو گز کے ولا میں رہتے ہو بھائی تو پہلے آپ کو پی کرنا پڑتا تھا تیرہ ہزار سات سو روپے جس میں اضافہ ہو گیا ہے ستائیس سو چالیس روپے کا اور اب آپ کو پی کرنا پڑے گا سولہ ہزار چار سو چالیس روپے اسی طریقے سے اگر آپ بیری آر ٹاؤن کے دو کمروں کے اپارٹمنٹس میں رہتے ہو یا رہنے کے خواہش مند ہو تو آپ کو پہلے پی کرنا پڑتا تھا تین ہزار پانچ سو روپے اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے سات سو روپے کا تو اب یہ بنتا ہے چار ہزار دو سو روپے اسی طریقے سے سات سات میں آپ کو بتا ہوں کہ اگر آپ تین کمروں کے اپارٹمنٹس میں رہتے ہو آپ کو پہلے دینا پڑتا تھا پانچ ہزار روپے جس میں اضافہ ہوا ہے ہزار روپے اب بن گیا یہ چھ ہزار روپے اسی طریقے سے اگر آپ اور بیڈرومز کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہو جس کا ایریا تقیباً 3950 سکوائر فٹ بنتا ہے تو اس کا آپ کو پہلے منٹیننس پی کرنی پڑتی تھی چھ ہزار پانچ سو روپے اب آپ کو اس میں تیرہ سو اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کو پی کرنا پڑے گا سات ہزار آٹھ سو روپے اسی طریقے سے اگر آپ فارم آوسز میں رہتے ہو لیکن فارم آوسز کا چلیں ایک الگ سے ویڈیو جب بنائیں گے سپیشلی فارم آوسز کے اوپر اس میں ضرور ڈسکس ان تمام چارجز میں جو اضافہ ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے کہ پرس فروری سے لاغو ہوگا اگر آپ کی یہاں پہ کمرشل شاپس ہیں یا آفیسز ہیں تو اس کے حوالے سے میں ایک پپر سامنے رکھ دیتا ہوں آپ اس کو تفصیل سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنا اضافہ اب ہو چکا ہے اچھا موجودہ حالات میں جس طریقے سے آپ سب دیکھ سکتے ہیں بیریئر ٹاؤن کے جو حالات ہیں بیریئر ٹاؤن کا سروائف کرنا میں بولوں گا کہ اتنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرٹیز کے جو حالات ہیں تو ان حالات میں اگر انہوں نے منٹیننس چارجز کو بڑھایا فیسلیٹیز کو بھی بڑھانا چاہیے فیسلیٹیز کو کم نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں پیلٹ فیسلیٹیز زیادہ ہوتی تھی اب جیسے جیسے وقت گزر رہے ہیں پیسے بڑھائے جا رہے ہیں لیکن اس طریقے سے فیسلیٹیز کو نہیں دیا جا رہا فیسلیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ آپ بات اکثر کرتے ہیں سنتے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ فیسلیٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بہریار ٹاؤن کا جو ہلپ لائن ہے آپ اس پر کال کریں کہ آپ کو یہ یہ مسائل کا سامنا ہے تو نہ تو وہ صرف اپنی ٹیم بھیجتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جو کہ میں بلکل آپ کو آنیسٹی کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ آپ سے پھر آپ کو کال بیک کرتے ہیں کہ آپ کا جو مسئلہ آپ نے بتایا تھا کیا وہ مسئلہ آپ کا حل ہو چکا ہے یا نہیں اچھا بہت ساری چیزوں میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے ہی اپنی ٹیم بھیجتے تھے ہمیں پرابر ریپیر کر کے دیتے تھے گھر میں جو خراب ہوتی تھی چیزیں وہ آپ کیوں نہیں کر کے دیتے تو بھائی ساری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے رشتے دار بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس اپنی ٹیم بھیج دیتے ہیں آپ کے مسئلے کو سوٹ آؤٹ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد اس کو فکس کرانا آپ کا خود کام بنتا ہے تو یار ایک طرف تو بات کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے پیٹرول جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے ایک دفعہ پھر سے لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ان حالات میں اگر منٹیننس چارجز میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ اگر تو اگر کیا جو چیزیں سامنے آرہی ہیں جو اطلاع داری اس کے مطابق تو یہ فروری کا جو اب بل آئے گا اس میں یہ ساری منٹیننس چارجز بغیرہ انکریز ہو کر ہی آپ کو ملیں گے تو اس طرح کا کام اگر ہو جاتا ہے تو ان حالات میں کیا جو نئے آنے والے ہیں وہ گھبرا جائیں گے جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن اس طرح کی جب نیوز آتی ہیں سامنے تو اس میں لوگ کافیت تک گھبر آتے ہیں اب باز بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے شکر ہے لگا اب باز بھائی مجھے یہ بتائیں مینٹیننس چارجز میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ ہونے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے پھر آپ بیریہ ٹاؤن آرہے ہیں ابھی بھی آنا بنتا ہے بھائی جی جی بلکل اچھا ہے لیکن مینٹیننس چارجز میں اضافے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں بیسیکلی اگر شہر میں دیکھا جائے تو آپ کو بتائیں وہاں پہ جیسے جو گاربیج بھگر آپ ان کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تین ڈرٹائی تین ڈر تو وہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے یہاں کی میں نے سونا تھا ساڑھے تین ڈر جیسے آپ نے بتایا تھا پہلے بلکل لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ یار اگر آپ مینٹیننس چارجز میں اضافہ کرتے ہو تو فیسلیٹیز میں بھی اضافہ کرو اگزیکلی بھی بات ساری دیکھیں یہ ہے کہ سیکیورٹی فرمس بھی ہے نا پھر مینٹیننس ساری اس پہ آپ کے آ جاتی ہے کہ آپ کو گاربیج بغیرہ فری مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی کچھرا نہیں ملتا بلکل بلکل اسی طرح سبائی سترائی یہ ساری چیزیں کولیڈور آپ کا کلر رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میٹ بھی رکھتے ہو بار ساف کرنے کے لیے تو آپ اس کو بھی تین چارہ دار دیتے ہو نا وہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں گاڑیوں کی چوریوں میں اضافہ اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ سنیچنگ کی بھی کچھ واقعات ہوئے تو اس طرح کے واقعات اور مینٹیننس چارجز میں اضافہ تو پھر پریشانی تو بنتی ہے تھوڑی بات ساری یہ ہے آپ سیکیور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت ہو آپ کو اکتی ہیں تھاؤزن روپیز یا سیونینڈرڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ٹھیک ہے تو پھر آپ بیریئر ڈاؤن کو دیکھتے ہو تو آپ کو پھر بہت زیادہ کم لگتی ہے پھر آپ کو یہ سارے حالات ہیں میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ تمام تفسیات رکھوں خیر اجازت چاہوں گا آج کی ویڈیو سے انشاءاللہ تلائک تفاہ پھر نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سب سے ملکات ہوگی نیکس ویڈیو تک سید ساجد ہوسائن شاہ کو اجازت دیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر تینکیزو مچ جزاک اللہ اللہ حافظ